شادی سے پہلے ہی عمران نے مجھ پر جنسی حملہ کیا عمران کے اندلی باباس سے ناجائز تعلقات ہیں جبکہ عظمہ کاردار عمران کو اپنے مخصوص سزا کی تصاویر بیشتی ہیں عمران کے ایک نہیں پانچ ناجائز بچے ہیں اور عمران ایک بار عورت سمجھ کر ایک ہجڑے کے ساتھ بھی تعلق بنا چکے ہیں عمران خان کوکین اور ایکسٹیسی گولیاں مکس کر کر نشا کرتے تھے دوستو یہ ہے ان غلیز اور گناونے انکشافات اور الزامات کی فہرست لگائے ہیں ان کی یہ کتاب کسی پبلشر نے چھاپنے سے انکار کیا تو انہوں نے خود ہی انٹرنیٹ پر اپنی کتاب ریلیز کر دی جس میں تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کی سیاسی زندگی سے زیادہ ان کی سیکشول لائف پر بھرپور طور پر اور انتہائی کھلے انداز میں فوکس کیا گیا ہے اس کے علاوہ رحام خان نے اپنے سابق شوہر کو بھی نہیں بکشا اور ان کی زندگی کے بھی کئی جنسی واقعات اپنی کتاب میں تحریر کیے ہیں انسانی حقوق اور سماجی سرگرمیوں کے رہنماوں کے مطابق رحام خان کی طرف سے عمران خان کے صرف جنسی زندگی کے واقعات کو فوکس کرنا اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ رحام خان ایک سیکس کی بھوکی عورت ہے جسے عمران خان میں اس کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آیا اسی فوکس کی وجہ سے غالباً رحام خان کی کتاب اپنی اہمیت کھو چکی ہے اور ہر کوئی اس کتاب کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے رہا ہے پیپل آئیو چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جس میں ہم اپنی آج کی ویڈیو میں رحام خان کی تازہ ترین کتاب اور ان الزامات کا جائزہ لیں گے جو انہوں نے عمران خان پر لگائے ہیں مگر آگے بڑھنے سے پہلے دوستو ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آپ ہمارے سبسکرائبر بن سکتے ہیں اور اس طرح ہماری تمام ویڈیوز کو بہ آسانی حاصل کر سکتے ہیں خواتین حضرات مختلف پبلشر سے رابطے کے بعد اور پھر ہر پبلشر کی طرف سے انکار کی صورت میں رحام خان نے اپنی یہ کتاب اپنے ہی نام سے چھاپ کر ایمازون نامی ویب سائٹ پر ریلیز کر دی اس کتاب کے ریلیز ہوتے ہی پاکستان کے پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر تہلکہ مچ گیا اور اب یہ بات انٹرنیشنل میڈیا تک پہنچ گئی ہے جبکہ بھارتی میڈیا بھی اس کتاب کے مطن میں دلچسپی دکھا رہا ہے رحام خان نے اپنی کتاب میں امران سے شادی سے قبل ایک ملاقات کا ذکر کیا ہے جس میں وہ بتاتی ہیں کہ امران خان نے ان پر جنسی حملہ کیا رحام خان کا کہنا ہے کہ چونکہ یہ ہماری صرف دوسری ملاقات تھی اس لئے میں بہت گبرائی ہوئی تھی اور میں پریشان تھی کہ آخر مجھے امران خان نے اپنے گھر کیوں بلایا ہے چنانچہ احتیاطن میں اپنی ایک دوست کو بھی بنی گالا اپنے ساتھ لے گئی مگر اسے گھر سے باہر رکنے کا ہی کہا رحام کا کہنا ہے کہ جب میں بنی گالا پہنچی تو امران خان مجھے واک پر لے گئے پھر اس کے بعد ہم نے کھانا کھایا اور کھانے کے بعد امران خان نے مجھے جنسی طور پر حراسان کرنے کی کوشش کی جس پر میں نے انہیں دھکا دے کر خود سے دور کر دیا امران خان نے مجھ سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم اس طرح کی لڑکی نہیں ہو اس لیے میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں دوستو اگر ایک لمحے کو فرض کر بھی لیا جائے کہ امران خان نے یہ جنسی حملہ رحام خان پر کیا تو پھر ایسے شخص کے ساتھ رحام خان کو شادی کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی یہ سوال تو بہرحال اٹھتا ہے کہ رحام خان اگر کردار کی اتنی ہی اچھی تھی تو انہوں نے شادی کے لیے ہاں کیوں کر دی جبکہ اس شخص کی اصلیت انہیں معلوم تھی اسی طرح کا ایک اور واقعہ وہ اپنی کتاب میں بیان کرتی ہیں کہ ایک بار وہ امران خان سے ملنے بنی گالا گئیں تو امران خان نے ان کے ٹخنوں کو آہستہ سے چھوا رحام خان کا کہنا ہے کہ یوں لگا کہ جیسے وہ میرے ٹخنوں کو کس کرنا چاہتے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ یہی وہ موقع تھا جب امران خان نے ان کو شادی کی آفر کی رحام خان نے شادی کے بعد کی زندگی کو بھی فوکس کیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے ایک بار امران خان کے پیغامات پڑے جن میں انتلیب عباس اور عزمہ کاردار کی جانب سے کپتان کو سیکشول ریلیشن قائم کرنے کی آفرز کی گئی تھی وہ کہتی ہیں کہ امران خان کے پیغامات میں سب سے زیادہ دھجکہ جس میسج سے پہنچا وہ ایک قدر کم عمر خاتون کی طرف سے بھیجا گیا تھا یہ میسج ماہا خان پی ٹی آئی چکوال کے نام سے محفوظ نمبر سے آیا تھا اور یہ خاتون امران خان کو روزانہ کی بنیاد پر بتاتی تھی کہ وہ رات کو کتنے مردوں کے ساتھ سوئی ہے رحام کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں نے امران خان کے موبائل میں اندلیب عباس جو کہ اس وقت پی ٹی آئی پنجاب کی صدر تھی میسج پڑا تو اندلیب عباس نے لکھا ہوا تھا کہ آ بھی جاؤ میں تمہارے ساتھ بار بار غلط کام کروں گی اور میڈیا ٹیم کی عزمہ کاردار ایک قدم اور بھی آگے تھی انہوں نے میسج میں لکھا کہ اپنے جسم کے اس حصے کو کیوں محروم رکھ رہے ہو جبکہ آپ کی بیوی سے آپ کو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا رحام خان کا کہنا ہے کہ عزمہ کاردار باقائدگی سے امران خان کو اپنے عزائے مخصوصہ کی تصاویر فورڈ کرتی رہتی تھی رحام خان نے لکھا ہے کہ جب میں نے امران خان سے ان پیغامات کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اندلی باباس ایک شرابی عورت ہے ہو سکتا ہے کہ اس نے بوتل چڑھا کر یہ میسجز کیے ہوں جس کے بعد امران خان سونے کے لیے بیٹ پر لیٹ گئے اور مجھے بھی کہا کہ سو جاؤ رحام خان نے امران خان کی ذات پر مزید کیچوڑ اٹھالتے ہوئے یہ بھی لکھا کہ امران خان کوئی موقع اور کسی کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کیسے ایک بار امران خان نے ایک انتہائی خوبصورت عورت کو دیکھا اور ان کے مطابق اپنی پوری زندگی میں انہوں نے اس سے زیادہ خوبصورت عورت کبھی نہیں دیکھی تھی جب وہ جسمانی تعلق قائم کرنے کے لیے تیار ہوئے تو امران خان پر انکشاف ہوا کہ وہ عورت نہیں بلکہ ہجڑا ہے رحام خان نے لکھا کہ جب امران خان پر یہ راز کھلا تو میں نے پوچھا کہ خان صاحب پھر آپ نے کیا کیا جس پر امران نے انتہائی سادگی سے جواب دیا کہ تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور رکنا ممکن نہیں تھا یعنی اپنے اس الزام سے رحام خان نے امران خان پر ہم جنس پرست ہونے کا بھی لیبل لگایا ہے رحام خان نے اپنی اس کتاب میں تو امران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ کو بھی نہیں چھوڑا ان کے بارے میں اس کا دعویٰ ہے کہ امران نے ایک بار اسے بتایا کہ شادی کی پہلی رات اس نے رو رو کر گزاری امران کے الفاظ میں کہ مجھ پر واضح ہو گیا تھا کہ جمائمہ سے شادی کرنا میری غلطی تھی شادی کی رات جمائمہ نے شراب پی تھی اور نشے سے چور نیم بے ہوش ہو کر وہ بستر پر گر گئی اور اسے کچھ ہوش نہ رہا اپنے انکشافات کے فہرست کو طویل کرنے کے لیے رحام خان نے یہ انکشاف میں کیا کہ خود امران نے ان سے یہ ذکر کیا کہ ان کی ایک ناجائز بیٹی نہیں بلکہ ان کی ٹوٹل تعداد پانچ ہے رحام کے پوچھنے پر امران خان نے اس کو بتایا کہ ان میں سے کچھ ناجائز بچے انڈیا میں بھی ہیں جبکہ سب سے بڑے کی عمر تیس سال سے اوپر ہے اسی کتاب کے ایک چپٹر میں ذکر ہے کہ شادی کے چند روز بعد ایک دن میں اپنے بیٹروم میں گئی تو امران سفید شید پر لیٹے ہوئے تھے اور انہوں نے پورے جسم پر کالی دال مل رکھی تھی اس پر میں حیران رہ گئی مجھے دیکھ کر امران نے کہکہ لگایا اور کھڑے ہو کر دانیں جھاڑتے ہوئے ملازم انور کو آواز دی کہ وہ یہ دال اٹھا کر لے جائے میں سکتے کہ عالم میں کھڑی تھی اس پر امران نے وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا کہ احد ایک شخص کو لایا تھا جس نے بتایا مجھ پر کسی نے کالا جادو کروا دیا ہے اور اس نے ہی کالی دال جسم پر ملنے کا بتایا تھا تاکہ اثر ختم ہو جائے رہام کے مطابق شادی کے بقاعدہ اعلان کے بعد ایک روز گھر میں عجیب طرح کی بو پھیلی ہوئی تھی میں اس کا پتہ لگانے بھگیچے تک گئی جہاں امران واک کر رہے تھے میں نے ذکر کیا تو امران نے کہا کہ اسے تو کوئی بو نہیں آ رہی پر تحقیق کرنے پر بلاخر کچن سے پتہ چلا کہ امران نے جو کالی دال جسم سے اتاری تھی وہ دو دیکچوں میں پکائی جا رہی ہے اور مسلسل پکنے کے بعد اسے دریا برت کیا جانا تھا امران خان کی نشہ کی عادت کے بارے میں لکھتے ہوئے رہام خان کا کہنا یہ تھا کہ امران خان بقائدگی سے روزانہ کی بنیاد پر نشہ کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ وہ کسی ایک ڈرگ کا نشہ نہیں کرتے بلکہ وہ کوکین اور ایکسٹسی کی گولیاں ملا کر ایک کوکٹیل تیار کرتے ہیں اور پھر روز شام کو اس کا نشہ کرتے ہیں رہام خان نے ایک اور لرزہ خیز انکشاف کیا کہ امران خان کے قریبی دوست وکی جو ایک معروف برینڈ موبائل زون کے مالک تھے ان کی ہلاکت بنی گالا کے اندر ہی نشے کی زیادتی کی وجہ سے ہوئی رہام خان کا کہنا تھا کہ وکی کی موت ہیروئن کے زیادہ استعمال کی وجہ سے ہوئی رہام نے لکھا ہے کہ وہ اس دن گھر پر نہیں تھی ان کو واپسی پر آن چودری نے اس خوفناک واقعے سے آگاہ کیا ان کا کہنا ہے کہ میں نے اس بارے میں جاننے کی کوشش کی تو مجھے ایک تصویر مل گئی جس میں دس لوگ امران خان کے ساتھ رات کا کھانا کھا رہے ہیں اور یہ تقریباً رات کے دس بجے کا عمل تھا کھانا کھانے کے بعد امران کا دوست وکی واپس لاہور چلا گیا اگلے دن تقریباً شام سات بجے وکی کے سر میں شدید درد ہوا اس نے اپنی اہلیا سے ایک چائے کا کپ بنانے کے لیے کہا اور اہلیا واپس آئی تو اس نے وکی کو مرا ہوا پایا رہام کا کہنا یہ تھا کہ امران خان اس خبر پر ہرگز حیران نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے اپنا سر پیچھے پھینک کر ہسی کی صورت میں اسے بتایا کہ وکی ہیرون استعمال کرتا تھا اور اسی کی وجہ سے مسائل ہوئے رہام خان اپنی شادی کی ناکامی کے بارے میں لکھتی ہیں کہ شادی سے پہلے ہی پی ٹی آئی کے لوگوں نے میرے متعلق امران خان کے کان بھرنے شروع کر دیئے تھے اور مجھ پر سنگین الزامات آئید ہونا شروع ہو گئے امران نے مجھے بتایا کہ مجھے میرے قریبی دوست موبی نے ہماری شادی کا پیغام ملنے پر بڑے واضح انداز میں بتایا ہے کہ تم لندن کے ایک بار میں برہنا ڈانس کرتی تھی اس نے یہ بھی کہا کہ وہ ایک آئی ایس آئی آفیسر کو اپنے ساتھ لے کر آئے گا جو تمہارے جنسیت سے بھرپور ماضی اور لوگوں کے ساتھ افیرز کی تفصیل بے نکاب کرے گا رہام خان لکھتی ہے کہ یہ الزامات سن کر میں نے امران خان سے کہا کہ میں ان لوگوں کے گھٹیا الزامات سے تنگ آ چکی ہوں میں اب مزید ٹیکس میسج نہیں کر سکتی تم بھی میسج بیجنا بھن کرو تاہم امران خان نے فوری معافی مانگی اور اس نے کہا کہ میں صرف لوگوں سے ملنے والی اطلاعات تم تک پہنچا رہا ہوں تم پر الزام نہیں لگا رہا رہام خان امران خان کے بارے میں لکھتی ہے کہ مجھے ان سے محبت نہیں ہوئی تھی کم از کم اس موقع پر تو ہرگز نہیں مگر میں یقیناً ان سے جڑ چکی تھی اور اگر میں کہوں تو جھوٹ ہوگا کہ میں ان سے متاثر نہیں تھی رہام خان نے کہا کہ امران کا طرز زندگی میرے سوشل سرکل سے بہت زیادہ مختلف تھا ان کی زندگی ایک عجیب طرح کی زندگی تھی جو کہ سیکس، ڈرگز اور راکن رول کے گرت گومتی تھی دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی اس پوری کتاب میں رہام خان نے پورا زور صرف اس بات کو ثابت کرنے پر لگایا ہے کہ امران خان ایک بد کردار زانی اور شرابی اور منشیات کے آدھی شخص ہیں جبکہ رہام خان اس کے برقس تحجد گزار اور نہائیت پاک اور پرہیزگار عورت ہیں لیکن اگر ہم سوشل میڈیا پر گردش کرتے ہوئے تجزیہ اگر پڑھیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ لوگوں کی اکثریت نے اس کتاب کو بری طرح ریجیکٹ کیا ہے اور اس کو لغب، جھوٹ اور فضولیات قرار دیا ہے بلکہ اگر دیکھا جائے تو عام لوگوں کے ساتھ ساتھ کئی موتبر صحافیوں نے بھی اس کتاب کو سرہ سر کچرہ قرار دیا ہے اور عمران خان کی ذات پر کیچھر اٹھالنے کی ایک کوشش قرار دی ہے بہرحال یہ ہر انسان کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ کس چیز کو سچ مانتا ہے یا جھوٹ گردانتا ہے ہم آپ کے سامنے صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث رکھتے ہیں جو میاں بیوی کے درمیان تنہائی کے معاملات کی تشہیر کے بارے میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین درجہ ان میاں بیوی کا ہوگا جو ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی اختیار کریں اور پھر ان معاملات کو ایک دوسرے کی راز کی باتوں کو لوگوں میں ظاہر کریں اس حدیث کو اگر ذہن میں رکھیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ رحام خان کس درجے پر کھڑی ہیں خوابط مزرات یہ تھی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ اس کتاب کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ کو ایک یاد دہانی کروا دیں کہ آپ ریڈ سبسکرپشن پٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو دبا کر ہمارے سبسکرائبر بن سکتے ہیں اور یوں اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو کو بہت سانی حاصل کر سکتے ہیں بہت جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے اللہ نگے بان